دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا پرجاپتی نیوز میں بھارت میں ہیلیکوپٹر خرید لینے کی کیا پرکریہ ہے؟ دوستو ہمارے بھارت میں سائیکل سے لے کر کار تک کے بارے میں ہر انسان کو بھی پتا ہے کہ اسے کیسے خریدنا ہے لیکن جب بات ہیلیکوپٹر کے آتی ہے تو اس کا شاید ہی اندازہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلیکوپٹر کو خریدنے کی پرکریہ کیا ہوتی ہے؟ کس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہے؟ اور انسان کو ہیلیکوپٹر خریدنے سے پہلے اسے چلانا آنا چاہیے یا پھر نہیں؟ یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے پر آپ چنتہ مت کیجئے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں یعنی آپ کو دوست وشال پرجاپتی آپ کو ہیلیکوپٹر خریدنے کے بارے میں سب کچھ بتانے والا ہوں ایسے میں اگر آپ ہیلیکوپٹر خریدنے والے ہیں یا پھر بھوشے میں کبھی ہیلیکوپٹر خریدنے کا سپنا رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا کیونکہ بھوشے میں یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے لیکن ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھرا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں بیل آئیکن بھی دکھرا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستوں ہر جگہیں کسی بھی پرکار کی ویکلز کو خریدنے کی پرکریہ الگ الگ ہوتی ہے اور جب بعد ہیلیکوپٹر کی آتی ہے تب تو مشکلیں تھوڑی بڑھ جاتی ہیں حالانکہ کچھ ایسے بھی دیش ہیں جہاں پر آپ کو آسانی سے ہیلیکوپٹر مل جاتا ہے لیکن بھارت میں اسے خریدنے کا پروسس کافی جٹل ہے اور صرف اسے خریدنے کی پرکریہ ہی جٹل نہیں ہے بلکہ اسے خریدنے کے بعد کئی ساری مشکلیں سامنے آتی ہیں جیسے کہ اس کا مینٹیننس چارج اور باقی چیزوں پر بھی اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہیلیکوپٹر کے جو پارس ہوتے ہیں وہ نارمل سائیکل یا گاڑی وغیرہ کی طرح دکانوں بھی نہیں ملتے انہیں الگ سے منگوانا پڑتا ہے اور اس کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہیلیکوپٹر چلانا نہیں آتا تو آپ کو پائلٹ رکھنا پڑتا ہے اور اس میں بھی الگ خرچاتا ہے پر دوستوں دنیا کے کچھ ایسے ہیلیکوپٹر بھی موجود ہیں جو کافی زیادہ ہلکے ہوتے ہیں جیسے کی موسکیٹو ہیلیکوپٹر ان کے ہلکے وزن اور چھوٹے سائز کے کارن یہ زیادہ ہنچائی اور زیادہ دور تک نہیں اڑتے اور اس میں کیول ہیلیکوپٹر چلانے والا پائلٹ ہی بیٹھ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا بندہ اس طرح یہ ہیلیکوپٹر میں نہیں بیٹھ سکتا پر سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ایسے ہیلیکوپٹر کو چلانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس ہیلیکوپٹر کو چلانے کے لیے کسی بھی پرکار کے لائسنس کے ضرورت نہیں پڑتی خاص کر کے اگر آپ ودیش میں ہیں تب تو اور بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پر ہیلیکوپٹر چلانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس طرح کہ چھوٹے ہیلیکوپٹر کی قیمت تیس سے لے کر نبی لاک تک ہو جاتی ہے اب یہ ہیلیکوپٹر کی بیلڈ کالیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کی وہ کتنا مہنگ ہے دوستو کسی بھی پرکار کے پرائیویٹ ہیلیکوپٹر کو خریدنے کے لیے آپ کو سپیشل پومیشن لینی ہوتی ہے جس میں کئی طرح کی الگ لگ پرکریائیں ہوتی ہے جیسے کی سب سے پہلے آپ کو بھارت سرکار کی منسٹری آف سیویل ایویشن جسے نگر ویمانن منترالیہ بھی کہتے ہیں اب آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے تو اس میں دیا گیا ایک فارم آپ کو بھرنا ہوگا اور اس فارم کو بھرنے کے بعد آپ کو منترالیہ میں جا کر نو سی کے لیے آویدن دینا ہوتا ہے جہاں آپ کو کئی ساری الگ لگ طرح کی جانکاریاں دینی ہوتی ہے یہ جانکاریاں آپ کے ہر ایک چیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ کتنے سال کے ہیں کہاں رہتے ہیں کہ آپ نے کبھی پلین اڑایا ہے وغیرہ وغیرہ جب آپ اپنی پوری جانکاریاں دے دیتے ہیں اور منترالیہ آپ کے دوارہ دی گئی جانکاری سے سنتوشت ہو جاتا ہے تو آپ کو ہیلیوکوپٹر خریدنے کے پروسس میں ریجسٹریشن کے لیے ڈی جی سی اے یعنی ڈی ریکٹریٹ جنرل آف سیویل ایویشن کی پومیشن لینی ہوگی آپ کو ڈی جی سی اے میں بھی کئی طرح کی جانکاری دینی ہوگی کیونکہ ہم انسان ابھی تک تو یہی جانتے ہیں کہ ہیلیوکوپٹر ایک ایسی اتیادنگ مشین ہے جس کی مدد سے ہوا میں اڑ سکتے ہیں پر دوستو یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں جہاں پر ایک طرف ہیلیوکوپٹر ہمارے لیے اچھا ہے تو وہیں دوسری طرف اس کا کئی طرح سے درپیوگ بھی کیا جا سکتا ہے ایسے میں اگر کسی گھٹنا پر درگٹنا گرست ہو گئی تو جانمال کا بڑا نقصان بھی دیکھنے کو ملے گا اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا سامنے نہ آئے اس لئے آپ کو اپنی پوری انفورمیشن دینی پڑتی ہے صرف اتنا ہی نہیں آپ کو یہ تک بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا ہیلیوکوپٹر ایک کوالیفائیڈ پائلٹ ہی چلائے گا ہیلیوکوپٹر کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دینی ہوگی اکثر لوگ ہیلیوکوپٹر تو خرید لیتے ہیں لیکن اس کا ٹھیک طرح سے دھیان نہیں رکھ پاتے ان سب چیزوں کی جانکاری ملنے کے بعد آپ کو ہیلیوکوپٹر خریدنے کی اجازت ملتی ہے دوستو ہیلیوکوپٹر خریدنے کی انمتی سے سنتوشت مت ہونا کیونکہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہیلیوکوپٹر خریدنے کے بعد اس کے رکھ رکھاؤ میں کافی زیادہ خرچ آتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ پرائیویٹ ہیلیوکوپٹر کے لیے پرائیویٹ پائیویٹ بھی رکھتے ہیں تو آپ کا خرچہ اور بڑھ جاتا ہے اب بھلے ہی آپ اپنے ہیلیوکوپٹر سے کبھی کباری گھومنے نکلے ہو لیکن آپ کو پائیویٹ کو ہر مہنے تنخوا دو دینی پڑے گی نا جو کہ چالیس ہزار سے لے کے ڈیڑھے لاکھ تک ہو سکتی ہے اب یہ پائیویٹ کے ایکسپیرینس پر نیربر کرتا ہے کہ اسے کتنی پیمنٹ ملتی ہے کئی لوگ تو اپنے ہیلیوکوپٹر کے پائیویٹ کو ہر مہنے دو لاکھ بھی دیتے ہیں لیکن اگر آپ اتنا پیسہ پائیویٹ کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ ضرورت پڑھنے پر انہیں ہائر کر سکتے ہیں جس سے آپ کا خرچہ بچ جائے گا کیونکہ تب یہ سب سے پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چارج کرتے ہیں جس کا چارج تھوڑا مہنگا ضرور ہوگا لیکن اوورال دیکھا جائے تو مہینے میں کہ اگر آپ پوری طرح سے کوالیفائیڈ ہے تب ہی ہیلیوکوپٹر کو چلانے کی ہمت کریں ورنہ آسمان میں اڑنے کے شوق کے چکر میں لینے دنے پڑ جائیں گی بسے دوستوں ہیلیوکوپٹر اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا کہ اسے کسی نارمل میدان میں لینڈ نہ کرائے جا سکے اور اگر آپ کسی میدان پر ہیلیوکوپٹر کو لینڈ کرواتے ہیں تو آپ کو کوئی چارج نہیں دینا پڑتا لیکن جب آپ کسی ائرپورٹ پر اپنے ہیلیوکوپٹر کو لینڈ کرواتے ہیں تو آپ کو تھوڑا خرچہ کرنا پڑے گا کئی سارے بڑے بڑے اور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر یہ چارج بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے باقی اگر ہم اس کے مینٹیننس کی بات کریں تو اپنے ہیلیوکوپٹر کو بڑیہ کنڈیشن میں رکھنے کیلئے آپ کئی ساری ایمارو کمپنیوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں باقی اگر آپ مینٹیننس چارج کی بات کریں تو ہمارے حساب سے سالانہ کم سے کم دو سے دس لاکھ روپے کا خرچہ تو آئی جاتا ہے اس لئے جب ہیلیوکوپٹر خریدنے جائیں تو پوری طرح سے دیکھ پرکھ لیں کیا بھوشے میں اتنا خرچہ اٹھانے کے لئے تیار ہیں اگر نہیں تو کوئی بات نہیں تھوڑے سمیں کے لئے ہیلیوکوپٹر ہائر کر کے آپ اپنے پورسنل ہیلیوکوپٹر جیسا ایکسپیرینس بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ کا خرچہ کم لگے گا باقی کیا آپ بھی بھوشے میں ہیلیوکوپٹر لینے کا سپنا دیکھتے ہیں اگر ہاں تو اس کے بارے میں کومنٹ میں بتانا اسی طرح کی ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل پرجاپتی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو کر دینا اور ہاں ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک لے جا ہند جا بھارت دوستو آپ کی سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لئے آپ اس سکرین پر کلک کریں دونوں دیکھئے گا بہت اچھی ویڈیو بنیے